یہ غزل کی تاریخ جو ہے یہ سبھی اس کے لیے کلاسس کے لیے تین تو این ایس کی یا تی بی ایس کی سب کے کام آتی ہے اس کے اندر غزل کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے کہنا ہے غزل اردو شاعری کی سب سے مشہور اور معبول سنکھے غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کی باتے کرنا اور یہ کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ غزل سے عام طور پر اس میں عشق کا ذکر ہوتا ہے پہلے جو شاعری تھی غزل کی بات اسی ٹوپک تو ہوتی تھی افتدائی مرحلے میں غزل کے ذریعے غزبہ محبت کا بیان ہی ہوتا تھا لیکن دفتہ رکھتا غزل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا رہا ہے وسیع کا مطلب پھیلتا چلا رہا ہے اور اب اس میں ہر طرح کے مضامین داخل ہوگا ہے مشہران مذہب اخلاف، فلسفہ، سیاست، سماجی مسائل آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے مسائل جو ایس کے اندر کامی ہوئے ہیں اس کے بعد ہے کہ غزل میں اشار کی تعداد سے نہیں کم اتکم پانچ شیر کو غزل مکمل کہلاتی ہے غزل کا پہلا شیر مسئلہ کہلاتا جس کے دونوں مترے ہم کافیہ ہم ردیب ہوتے ہیں کافیہ ہم آنے اور ہم آواز ہو جیتے ہیں جو ہر شیر میں تبدیل ہوتا ہے یعنی مسئلہ کا کافیہ اگر بر اور نظر ہے تو باقی اشار میں کافیہ پر کر حبر وغیرہ ہوگا مطلع کا علاوہ باقیہ تمام اشار دوسرے مسئلے میں کافیہ کا اشتمال ہوتا ہے یہ کافیہ ردیب جو ہے بڑا پرانا ہے اور اسی میں لوگ اکثر جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کافیہ کہاں ہوتا ہے ردیب کہاں ہوتا ہے ردیب جو ہوتا ہے سختے آخر بات ہے شیر کے کیونکہ ردیب جو ہوتا ہے وہ شیر کے سختے آخر بات ہے آپ کو اسے ایکزامپل سے سمجھاتا ہوں دیکھیں ماتا جو ہے آپ کے بھی آیا ماتا ماتا پیاری وہ ماتا کچھ پر خدا کی رحمت ماتا تو یہ ردیب ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے مطلعہ یہ آپ دیکھیں پیاری تو اس میں را اور یاگہ استعمال ہوا واری اس میں بھی را اور واگہ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تاری چیزیں کیا ہوں گی یہ ردیب ہوں گی کافیہ ہوں گی کافیہ ردیب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد چلتا ہے اس کے بعد ہے کہ ردیب اس لفظ یا الفاظ کو مجمع کو کہتے ہیں جو مطلعہ کے آخر میں استعمال کر جاتا ہے جس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی بعض غزلوں میں ردیب ہی نہیں ہوتا ہے ایسی غزلوں کو غیر متردیب غزلیں کہا جاتا ہے غزل کا آخری شیر مختصہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے مطلب شاعر اپنا وہ نام بیان کرتا ہے جس سے وہ مشہور ہوتا ہے جیسے غالب ہے غزل بال ہے میر ہے جوخ ہے میر درد ہے اور بھی شاعر ہے یہ سب لوگ آخری جو شیر ہوتا ہے اسے مختصہ کہتے ہیں جس میں اپنا کیا وہ استعمال کرتے ہیں نام وہ نام جس سے وہ مشہور ہوتے ہیں عام طور پر مسئلے اور مسئلے پر شاعر زیادہ توجہو سرک کرتے ہیں تاکہ پر زور اور پر اثر ہو غزل کا ہر شیر معنی اور مطلق کے لحاظ سے اکمل ہو جائے ہیں عام طور پر ایک شیر کا دوسرے شیر سے کوئی تعلق نہیں ہے غزل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک دوسرے میں کوئی رب سے نہیں ہوتا اس کے اندر جو شاعری ہوتی ہے ایک شیر دوسرے شیر سے کیا ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے کیلکہ جو انہوں میں کوئی رب سے نہیں ہوتا کوئی relation نہیں پائے جائے مطلب اگر ایک شیر کے اندر آپ جو ہے وطن کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے شیر میں کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں شیر کا غزل کا ہر شیر معنی اور مطلب کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے عام طور پر ایک شیر کا دوسرے شیر سے کوئی تعلق نہیں ہے قدم کی سکتے بڑی خوبی اس کا اختصار ہوتا ہے بڑے سے بڑے سماجی اور پرسپیں آئی غزل کے چلسے اختصار اختصار کا مطلب ہوتا ہے مختصر ایک آدمی 10 گھنٹے تک اس کی جیتا رہا 2 گھنٹے تک تو لوگوں پر اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ایک شیر کرنے سے اس پر جو ہے اثر ہو جائے اگر جو ہے کوئی شاہر کوئی آدمی بتا رہا ہے کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو اور لیکن جو ہے کسی شاہر نے ایک شیر کر دیا تو اس کے شیر کی طرف متوجہ ہو جائیں گی تو کہ وہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کو سوچنے پر سمجھنے پر مجبور ہو جائیں تو غزل کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں اختصار بہت ہوتا ہے صرف اختصار دیا جاتا ہے وہ پوری بات بیان دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے غزل کے شریف ایک شیر میں ادا ہوتی بعض غزلوں مختلف کے دی آپ بھی دیکھنے ہو شیر الگ الگ ہو سنے ہونا بھی ایک جو ہے کیا ہے کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے ایسی غزل غزل مسلسل کے بعد غزل کے اپتدہ ایران میں ہو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اس کی اپتدہ ایران ہو یہ پوائنٹ لکھتا ہے ایران کے چورہ نے عربی قصیدے کی تجبیہ وہ قصیدے سے الگ کر لیا اور اس کا غزل کا نام بزل فارسی زبان کے وسیلے ہندوستان آئے ٹھیک ہے مطلب پہلے جو ہے ایران سے نہیں کری ایران سے پھر فارسی ماہی فارسی سے جو ہے ہندوستان ہندوستان کے چورہ نے اسے ہندوستانی مزاج میں مطابق دھال دیا بزل کے پروغ جن چورہ نے اہم رول ادا کیا اس میں ولی ڈکنی میر سقی میر مرزا غالق مومن آسیز روغ دعب اقبال شاہد عظیم آبادی مسررت حسرت مہانی پانی بدائیونی عزیر گھونڈی پیز احمد پیز پیر آب گورک پیر وغیرہ جنام قابلے ذکرے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بتایا ہے غزل کی تاریخ اسی میں سے بیس پچیس پوائنٹ بنا لیے گا اور یہی اقزام میں غزل اور نظم دونوں میں سے ایک آتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی آتا کرنے گا